پیارے بچوں آج کی ہم کہانی سنیں گے جو کہ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے آج کی کہانی کا نام ہے تارزن اور خوفناک بھیڑیے تو پیارے بچوں تارزن اور خوفناک بھیڑیے اس طرح کی مزید اچھی اچھی اور پیاری پیاری اس کہانی آج دیکھنے کے لیے جنگل ایڈونچرز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو اون کر لیں تاکہ ہمارے چینل کے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پومن سکے تو چلیں شروع کرتے ہیں تارزن اور خوفناک بھیڑیے تارزن جنگل میں گھومتا پھیڑ رہا تھا اچانک اسے دور سے ہاتھیوں کے دھونے کی اپنی طرف آنے کی آوازیں سنائی دی تو وہ وہی رک گیا کیونکہ وہ ان میں سے ایک ہاتھی کے قدموں کے آواز پہچانتا تھا یہ مکھنا ہاتھی تھا ہاتھیوں کا سردار اور اس کا اندازہ درست نکلا تھوڑی دیر بعد جنگل میں سے مکھنا ہاتھی دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا اور رک کر اس نے سر جھگا کر تارزن کو اسلام کیا اس کے پیچھے تین اور سرخ رنگ کے ہاتھی تھے جبکہ مکھنا ہاتھی کا رنگ سیاہی مائل تھا اسلام سردار مکھنے ہاتھی نے چیٹے ہوئے کہا کیا بات ہے مکھنے ہاتھی تم اس طرح دوڑتے ہوئے کیوں آ رہے ہو تارزن نے حیران ہو کر پوچھا سردار میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں کہ جنگل کے جنوبی حصے میں انتہائی خوفناک بھیڑیوں کا گھول آیا ہوا ہے یہ زرد رنگ کے بھیڑییں ہیں بظاہر تو یہ عام سے بھی بلکہ عام بھیڑیوں سے بھی چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن ان کے جسموں میں ہم ہاتھیوں سے بھی زیادہ طاقت بھری ہوئی ہے اور ان کے دانت بھی انتہائی مضبوط اور خوفناک ہیں اس حیثے کی طرف جنگل کا جو جانور بھی جاتا ہے یہ بھیڑییں مل کر اسے ہلاک کر دیتے ہیں اور پھر اس کا گوشت کھا جاتے ہیں ہمارے قبیلے کے دو ہاتھی بھی انہوں نے ہلاک کر دیئے ہیں کئی شیر اور چیتے ہلاک ہو چکے ہیں یہ انتہائی خطرناک بھیڑییں ہیں مکھنا ہاتھی نے کہا اوہ اس قدر خطرناک ہے لیکن تمہارے قبیلے میں تو ہزاروں ہاتھی ہیں تم انہیں ہلاک نہیں کر سکتے تارزن نے کہا کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے اس لئے میں آیا ہوں مکھنا ہاتھی نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ ان میں سے ایک ہاتھی کو بھیج دو تاکہ یہ ہاتھیوں کے گلے کو لے آئیں جبکہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تارزن نے کہا ٹھیک ہے سردار مکھنے ہاتھی نے کہا اور مرکر اپنے ایک سرخ رنگ کے ہاتھی کو ہدایے دے کر بھیڑ دیا تارزن اچھل کر اس مکھنے ہاتھی کی پشت پر چڑ گیا اور بیٹھ گیا تو مکھنے ہاتھی نے مرکر جنگل کے جنوبی حصے کی طرف دورنا شروع کر دیا منکوچوں کے پچھلے کئی دنوں سے اپنے ماں باپ کو ملنے گیا ہوا تھا اس لئے وہ ساتھ نہ تھا مکھنا ہاتھی جب جنوبی حصے کے قریب پہنچا تو اچانک دور سے شیر کے دھانے اور بھیڑیوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی سردار سردار ان بھیڑیوں نے پھر کسی شیر کو گھیر لیا ہے مکھنے ہاتھی نے کہا تو تارزن نے اپنے زیر جامع سے خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھوڑی دیر بعد اور اس جگہ پہنچ گیا تارزن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں زرد رنگ کے دس بھیڑیوں نے واقع شیر کو گھیرا ہوا تھا اور وہ اس پر انتہائی پھٹی سے حملہ کر رہے تھے اسی لمحے مکھنے ہاتھی نے سونڈ اوپر اٹھا کر اسے زور سے چنگھار ماری انہیں نہیں تم اپنی سونڈ سے کسی کو نہیں پکڑو گے ورنہ یہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے تارزن نے جلدی سے مکھنے ہاتھی کی اوپر کو اٹھی ہوئی سونڈ کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نیچے چھلانگ لگا دی اور خنجر سے اس نے بھیڑیوں پر حملہ کر دیا بھیڑیے پہلے تو تارزن پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن جب مکھنہ ہاتھی اور اس کے دو سرخ ہاتھیوں اور اس شیر نے تارزن سے مل کر ان چاروں طرف سے گھیر لیا تو وہ دس کے دس بھیڑیے تیزی سے ہاتھیوں کے نیچے سے نکل کر دوڑتے ہوئے جھاڑیوں میں غائب ہو گئے یہ تو بھاگے ہیں ویسے یہ انتہائی پھرتیلے بھیڑیے ہیں اس قدر پھرتیلے بھیڑیے میں نے پہلے گبھی نہیں دیکھے تارزن نے کہا سردار یہ ابھی اپنے پورے گھول کو لے کر واپس آئیں گے ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے مکھنہ ہاتھی نے تشویش بڑے لہجے میں کہا سینکڑو پھر تو یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تمہارا قبیلہ آ جائے گا اس لئے تم فکر نہ کرو تارزن نے کہا تو مکھنہ ہاتھی نے سر ہلا دیا شیر جان بچ جانے پر تارزن اور مکھنہ ہاتھی کا شکریہ دا کر کہ پہلے ہی اپنے قبیلے کی طرف جا چکا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد مکھنہ ہاتھی کا پورا قبیلہ وہاں پہنچ گیا لیکن اب وہاں کوئی بھیڑیاں نظر نہ آ رہا تھا وہ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے اس لئے وہ کس سے لڑتے یہ بھیڑیے رہتے کہاں ہیں تارزن نے مکھنہ ہاتھی سے پوچھا یہ پہاڑی غاروں میں رہتے ہیں سردار ایک ہاتھی نے جواب دیا کس پہاڑی کی غار میں تارزن نے پوچھا چیل کے سر والی پہاڑی سردار اسی ہاتھی نے جواب دیا کیا تمہیں یقین ہے تارزن نے پوچھا ہاں سردار مجھے سفیل لومڑی نے بتایا تھا آپ کو تو معلوم ہے کہ سفیل لومڑی سچی بات کرتی ہے وہ پہلے وہی رہتی تھی پھر ان بھیڑیوں نے وہاں قبضہ کار لیا تو وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بجا کر وہاں سے بھاگ آئی تھی ہاتھی نے جواب دیا تو چلو وہیں چل کر انہیں گھیر لیں میں ان کی ہر صورت میں خاتمہ کرنا چاہتا ہوں میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ زرد بھیڑی انتہائی خطرناک ہیں یہ تو سارے جنگل کے جانوروں کو کھا جائیں گے تارزن نے کہا لیکن کیسے سردار آپ ان کا خاتمہ کیسے کریں گے ہم غاروں میں تو داخل نہیں ہو سکتے اور اس کے علاوہ ہم جیسے ہی اس پہاڑی پر پہنچیں گے یہ بھیڑییں بھاگ جائیں گے مکھنے ہاتھی نے کہا میرے ذہن میں ایک ترقیب آگی ہے تم فکر مت کرو چلو تارزن نے مکھنے ہاتھی کی پشت پر چڑھتے ہوئے کہا کیا سارے قبیلے کو بھی لے چلو مکھنے ہاتھی نے پوچھا ہاں ان کی تو ضرورت ہوگی تارزن نے کہا اور مکھنے ہاتھی نے سارے قبیلے کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ دیا اور پھر سینکڑوں ہاتھیوں پر مشتمل یہ گروہ دوڑتا ہوا اس پہاڑی سلسلے کی طرف بڑھنے لگا جہاں زرد بھیڑیے رہتے تھے پہاڑی سلسلہ زیادہ بڑا نہ تھا تارزن اس سلسلے کے قریب جا کر رکھ گیا چیل کے سر والی پہاڑی اس سلسلے کے درمیان تھی تارزن غور سے اس پہاڑی سلسلے کو دیکھتا رہا پھر اس نے مڑ کر سارے ہاتھیوں کو حکم دینا شروع کر دیا سنو ہاتھیوں درخت اور جھاڑیوں توڑ توڑ کر اس پہاڑی سلسلے کو چاروں طرف سے بند کاتو خوشک درخت اور خوشک جھاڑیاں ہونی چاہیے ایک طرف چھوٹا سا راستہ کھلا رہنے دینا میں ان جھاڑیوں اور درختوں کو آگ لگا دوں گا جب یہ درخت اور جھاڑیاں اس پہاڑی سلسلے کے چاروں طرف سے جلیں گی تو ان کا دھوان اس پورے پہاڑی سلسلے میں پھیل جائے گا اور دھوانے سے یہ بھیڑییں پریشان ہوتے ہیں بلکہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اس لیے یہ لا محالہ اپنی غاروں سے باہر نکلیں گے لیکن چاروں طرف آگ ہونے کی وجہ سے وہ کسی طرف سے بھی نہ نکل سکیں گے اور اس کھلے راستے سے باہر نکلیں گے جو ہم نے کھلا چھوڑا ہوگا وہاں ہمارے ہاتھی موجود ہوں گے ہم سب مل کر انہیں کچل کر ہلا کر دیں گے ہم سب انہیں مل کر کچل کر ہلا کر دیں گے ٹارزن نے کہا تمکھ نے ہاتھی کے ساتھ دوسرے ہاتھیوں نے بھی تائیر کر دی اور پھر ٹارزن کے حکم کی تعمیل شروع کر دی چونکہ ہاتھیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے اس پہاڑی سنسلے کے ہر راستے پر درختوں کے تنوں اور جھاڑیوں کے ڈھیر لگے انچے انچے ڈھیر ہاتھی سون کی مدد سے سوکے درخت توڑتے اور انہیں سون میں پکڑ کر لے آتے اور پھینک جاتے جبکہ ایک راستہ انہوں نے خالی چھوڑ دیا تھا جب ٹارزن کے مطابق سارے راستے بند ہو گئے تو ٹارزن نے ایک خاص قسم کی جھاڑی بوٹی تلاش کی جس کی ٹہنی سے سرخ رنگ کا رس نکلتا تھا یہ رس بہت تیزی سے جلتا تھا اس لیے ٹارزن نے اس جھاڑی بوٹی کے رس کے ہر راستے پر مجود پشک درختوں اور جھاڑیوں کے ڈھیروں پر ڈال دیئے اور پھر دو پتھروں کو رکڑ کر اس نے آگ جلائی اس راست کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھڑک اٹھ ہی ٹارزن نے ہر راستے پر مجود رختوں اور جھاڑیوں کے ڈھیروں کو اسی طرح آگ لگا دی اور پھر صاحب ہاتھیوں سمیتھ وہ اس پھلے راستے کے دونوں اطراب میں ہٹ کر کھڑے ہو گئے آگ سے دھوا نکل کر پوری پہاڑی سلسلے میں پھیلتا چلا جا رہا تھا ٹارزن مکھنے ہاتھی کی پشت پر بیٹھا ہوا تھا جب پورا پہاڑی سلسلہ دوئے میں چھپ گیا تو ٹارزن نے سب ہاتھیوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا اور پھر وہ ہی ہوا تھوڑی دیر بعد زر بھیڑییں چیفتے ہوئے اس کھلے راستے سے باہر نکلیں گے اور ہاتھیوں نے انہیں سونڈوں سے پکڑ پکڑ کر زمین پر مار مار کر اور پینوں سے کچل کچل کر ہلاک کرنا شروع کر دیا کچھ بھیڑیوں نے بھاگنے کی بے حد کوشش کی لیکن ہاتھیوں کی تداد بے حد زیادہ تھی اس لئے وہ بھاگ نہ سکے اور ٹارزن مکھنے ہاتھی کی پشت پر بیٹھا یہ سب تماشا دیکھتا رہا تھوڑی دیر بعد ان خونخوار بھیڑیوں کی آمد باندھ ہوگی تو ٹارزن نے مکھنے ہاتھی کو اندر چلنے کے لئے کہا نہیں سردار اندر بے حد دھوان بھرا ہوا ہے مجھے کچھ نظر نہ آئے گا مکھنے ہاتھی نے کہا تو ٹارزن نے سارے ہاتھیوں کو ساتھ ہی مجود جھیل سے سونڈوں میں پانی بھر کر لانے اور جلٹی ہوئی آگ پر ڈالنے کا حکم دیا اب سارے ہاتھی ٹارزن کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گئے اور آگ پر پانی کے فوارے پڑھنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرح پھیلی ہوئی آگ بجھ گئی ٹارزن اس وقت تک وہاں مجود رہا جب تک پہاڑی سسلے کے اندر بھرا ہوا سارا دھوان ہوا کے ساتھ باہر نہ نکل گیا پھر وہ مکھنے ہاتھی کی پشت پر بیٹھا اندر داخل ہوا وہاں واقعی بے شمار غاریں تھی پھر ٹارزن نے دیکھا کہ بہت سے بھیڑیے راستے میں ہی بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور بعض غاروں کے اندر بے ہوش پڑے تھے ٹارزن کے حکم پر پہلے راستے میں بے ہوش پڑے ہوئے زرد بھیڑیوں کا خاتمہ کیا گیا اور پھر ٹارزن نے غاروں میں غس کر وہاں بے ہوش پڑے ہوئے زرد بھیڑیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر باہر نکالا اور ہاتھیوں نے انہیں کچل کر ہلاک کر ڈالا جب ٹارزن کی پوری تسلیح ہوگی کہ ان خوفناک زرد بھیڑیوں کا پورا گول ہلاک ہو چکا تو اس نے مکھنے ہاتھی کا شکریہ ادا کیا اور سب ہاتھیوں کو واپس جانے کا کہہ دیا آؤ سردار میں تمہاری جھومپڑی تک چھوڑا ہوں مکھنے ہاتھی نے کہا نہیں تم چلو میں تو ویسے ہی جنگل میں گھومتا پھر رہا تھا اب ادھر آ گیا ہوں تو یہاں قریب ہی ایک قبیلہ ہے اس کے سردار سے ملوں گا ٹارزن نے کہا تو مکھنہ ہاتھی اس اسلام کرتا ہوا واپس چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی سارے ہاتھی بھی واپس چلیں گے تازن ان خوفناک زرد بھیڑیوں کی کچھلی ہوئی لاشیں دیکھتا ہوا اس قبیلے کی طرف چل پڑا جس کا سردار اس کا دوست تھا اسے اتمنان تھا کہ اس نے جنگل کے تمام جانروں کے لیے خطرہ بننے والے ان خوفناک بھیڑیوں کا خاتمہ کر دیا ہے تو پیارے بچو اس طرح کی اور مزید پیاری پیارے سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا آنے والا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن سکے تھانکس فور واشنگ دا ویڈیو